امرو یارو تاج خسانہ اپیسوڈ نمبر ٹین باہر جس طرح اندھیڑے میں دو جبنوں سا چمکتا تھا بلکل اسی طرح اس کے دماغ کے سیاہ پردے پر روشنی کا ایک نکتہ سا چمکا وہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا جیسے ہی اس کا دماغ روشن ہوا ہے اس نے جھٹ سے آنکھ کھول دی لیکن اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیہ تھا گھوپندیرہ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا ہوش میں آتے ہی اس حساب کا مناظر یاد آگئے اور وہ فورن اپنے جسم کو ٹرٹولا کر دیکھنے لگا یہ محسوس کر کے اس کا دل خوشی سے جوم اٹھا گئے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں سلامت ہیں اور اب وہ زنجیروں میں ابھی نالپٹا ہوا تھا کیا میں اب تاری قبر میں ہوں عمرو یار نے بکھلائے ہوئے علاجے میں کہا نہیں عمرو یار تم قبر میں نہیں بلکہ ایک تاریخ غار میں ہو اچانک عمرو یار کو ایک عورت کی آواز سنائی دی تو عمرو یار وہ آواز سن کر بوری طرح سے اچھل پڑا کیا مطلب یہ آواز یہ آواز تطلس میں ہوشرباہ شاہن شافرہ گیر کی بیوی بلکہ حیرت جادو کی ہے عمرو یار نے بکھلائے ہوئے علاجے میں کہا اور فورن اٹھ کر بیٹھ گیا ہاں میں ملکہ حیرت جادو ہوں ملکہ حیرت جادو کی آواز سنائی دی اور پھر اچانکہ مشل روشن ہوئی اور اس روشنی میں ایک عورت کا چہرہ ظاہر ہوا وہ چہرہ ملکہ حیرت جادو کا تھا جیسے دیکھ کر عمرو یار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تم یہاں کیا مطلب تم یہاں کیا کر رہی ہو ملکہ حیرت جادو عمرو یار نے تیز لہجے میں کہا اس نے بے خیالی میں زمبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر جب اس کا ہاں زمبیل سے عمرو یار میں تم سے لڑنے نہیں لڑنے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آئی ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا مشل کی روشنی میں اس کا چہرہ جمک رہا تھا تم مجھے تم اور مجھے نقصان پہنچانے نہیں آئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم تو میری دشمن ہو تمہارا بس نہیں چلتا کہ کب تمہیں موقع ملے اور کب تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو عمرو یار نے مو بنا کر کہا ہاں ایسا ہی ہے تم میرے دشمن ہو اور میں تمہاری دشمن ہوں تم بھی مجھے ہلاک کرنے کے لئے اتنے ہی بے چاند رہتے ہو جتنا کہ میں اور شہنشاہ فرادیب لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے نہ میں ہلاک کرنا چاہتی ہوں اور نہ شہنشاہ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا اور یہ تمہارا سب سے برا جھوٹ ہے عمرو یار نے مو بنا کر کہا تو ملکہ حیرت جادو ہنس پڑی نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے تم میری بات کا یقین کرو میں شہنشاہ فرادیب کی جانب سے تم سے دوستی کرنے آئی ہوں نہ صرف میں بلکہ شہنشاہ فرادیب بھی پچھلی تمام باتوں کو بلا کر تمہیں اپنا دوست منایا جاتا ہے ملکہ حیرت جادو نے کہا تو عمرو یار کے ہونٹوں پر زہر انگیز مسکرہت ابر آئی میں تمہیں جیسے دشمن جادو گروں کو اپنا دوست بناؤں گا ایسا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو عمرو یار نے کہا پچھلی ساری باتیں بھول جاؤ عمرو یار اپنی آگے کی روشن زندگی کے بارے میں سوچو بہتر اور خوشحال زندگی کے بارے میں جو تمہاری منتظر ہے تم چاہو تو اپنی زندگی بگل سکتے ہو ملکہ حیرت جادو نے کہا کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتی ہو عمرو یار نے چونک کر کہا میں تم سے کچھ کہنا چاہتی سوائے اس کے کہ شہنشاہ آفرہ زیب تم سے دوستی چاہتے ہیں اور بس تم میرے ساتھ تلس میں ہوشربا چلو شہنشاہ آفرہ زیب تمہارے منتظر ہیں وہ نہ صرف تم سے دوستی کریں گے بلکہ ان کے پاس تمہارے لئے ایک توفہ ہے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا وقیمتی توفہ مل ملکہ حیرت جادو نے کہا تم روزار کے چہرے پر موجود زہریلی مسکراہٹ اور جہری ہو گئی شہنشاہ آفرہ زیب سوائے مجھے موت کے توفہ کے اور کیا دیکھ سکتے ہیں میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں ملکہ حیرت جادو تم مجھے چکر دینے کے لئے کوئی بھی چال چلا لو کچھ بھی کر لو لیکن میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تم ہی ہو جس نے مجھے کالی ملکہ بن کر چکر دینے کی کوشش کی تھی سچ بتاؤ یہی بات ہے نامڑو کالی ملکہ کیا مطلب کون کالی ملکہ اور کیسا چکر ملکہ حیرت جادی نے حیرت بڑے لہجے میں کہا امڑو یار روز سے جس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ ملکہ حیرت جادو کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر اوبرنے والی حیرت کے تاثرات مسنوعی نہیں تھے بلکہ وہ واقعی امڑو یار کی بات سن کر حیران ہوئی تھی تو تم پوتال کی کالی دنیا کی کالی ملکہ کے بارے میں نہیں جانتی امڑو یار نے کہا اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں تو میں جانتی ہوں لیکن تم کہہ رہے ہو میں نے کالی ملکہ بن کر تمہیں کوئی چکر دیا ہے اس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آئی ملکہ حیرت جادو نے کہا ٹھیک ہے تمہیں نہیں یہی سمجھ تو نہ سہی اب تم جاؤ یہاں سے مجھے نہ تمہاری دوستی قبول ہے اور نہ ہی شہنشافرہ زیب کی کوئی چکر اپنے شہنشافرہ زیب سے کہہ دوکے اس کے پاس میرے لیے جو بھی توفہ ہے اپنے پاس ہی رکھے امڑو یار نے کہا تم میری بات سنو امڑو یار امڑو یار کا جواب سن کر ملکہ حیرت جادو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا نہیں مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی جاؤ ایسا نہ ہو کے مجھے غصہ آ جائے اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن اڑا دوں گا ملکہ امڑو یار نے اس کے سامنے تدوار لہراتے ہوئے کہا تم مجھے دھمکی دیل رہے ہو ملکہ حیرت جادو نے بھنبو نے اچھاتے ہوئے کہا میں ایار زمانہ برکے وہاں شودہ تپا اور موت جادو کر رہے ہیں اس لئے میں دھمکی نہیں دیتا جو کہتا ہوں دکھاتا ہوں امڑو یار نے گرگرا کر کہا اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو کو غصہ تو بہت آیا اس کا دل چاہا کہ وہ بھی کوئی منتر پڑھ کر امڑو یار کو یہیں جلا کر بھسن کرتے لیکن پھر اسے شاہنشاہ تائی کا خیال آیا تو آیا جو شاہنشاہ فراجی امڑو یار کی مدد کے بغیر سامنے تلسمات سے حاصل نہ کر سکتا تھا اس لئے وہ خون کے خونٹ پی کر رہ گیا رہ گئی اور اس نے فورا نہیں اپنا غصہ کا بکر میں کر لیا تم بلا وجہ غصہ کر رہے ہو امڑو یار ایک بار میری پوری بات سن لو اس کے بعد تم جو فیصلہ کرنا چاہو کر لنا میں حقیقت میں یہاں تمہارے فیدے کے لئے آئی ہوں ملکہ حیرت چاہتا ہوں امڑو یار کو سمجھاتے ہوئے کہا تمہارے اس فیدے والی بات کے پیچھے یقیناً تمہارا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا ورنہ تم اور مجھے مجھ سے اس طرح دھیمے لہجے میں بات کرو یہ ناممکن ہے امڑو یار نے مو بنا کر کہا تم مجھے تم سے کوئی مفاد نہیں ہے میں واقعی تمہارے فیدے کے لئے ہوں تم سنو تو صحیح ملکہ حیرت جادو نے کہا تو امڑو یار گول سے اس کی طرف دیکھنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کونسی جگہ ہے اور یہاں اتنی تاریخی کیوں ہیں امڑو یار نے کہا یہ تاریخ گار ہے میں تمہیں ہر طرف جونٹی پہ رہی تھی میں ایک بار میں گئی ہو گئی تو وہاں تم مجھے دکھائی دیے اس سے پہلے کہ میں تمہارے پاس جاتی ہے چاندگی سگار ہر طرف سیاہ رنگ کے ناغ آگئے اور انہوں نے تم پر حملہ کر دیا میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی اور ان ناغوں کو روکنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے کہ تمہاری کوئی مدد کرتی ناغ بھی جلی کی تھی تیزی سے تم پر ٹوٹ پڑے اس نے تمہیں ناغ صرف کاٹنا چھوٹ کر دیا بلکہ تمہارے ٹکرے اڑا دیئے تھے میں تمہارے ہلاک ہوتا دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کیونکہ ان ناغوں کے سامنے تم نے کوئی مضامت تک نہ کی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہاں تمہاری لاش کے ٹکڑے بھی کھڑ گئے میں تمہاری موت پر افسدہ تھی افسدہ ہو کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ مجھے ایک جادو پتلے نے آگر بتایا کہ جسے ناغوں نے ہلاک کیا وہ اصل امرویار نہیں بلکہ ایک شیطانی ذریعت تھی اصل امرویار اس پہاہ کی تاریخی غار میں موجود ہے تو میں نے اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور یہاں آئی تو تم واقعی یہاں بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے میں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی تم ہوش میں آئے تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی ملکہ اہر اجازوں نے تفسیر بتاتے ہوئے کہا شیطانی زیرت نے میرا روپ دھار رکھا تھا اور اس وجہ سے آناغوں نے حملہ کیا تھا وہ شیطانی زریعت کے ٹکڑے اڑا دیئے تھے یہ تم کیا کہہ رہی ہے کون تھی وہ شیطانی زریعت اور اس نے میرا روپ کیوں دھار دی رکھا تھا امرویار نے حیرت پر علاجے میں کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی مجھے بس میرے جادو پتلے پتلے نے یہ سب کچھ بتایا میں چونکہ تم سے ملنا چاہتی تھی اور تم تک شیطانی زریعت کا پہت پیغام پہتانا چاہتی تھی اس لئے میں نے ہر طرف جادو پتلوں کو بھیجا ہوا تھا تاکہ تم انہیں انہیں جہان تم انہیں جہان بھی دکھائی دو وہ تمہارے بارے میں مجھے برات سکیں امرویار نے کہا کب سے ڈھونٹ رہی ہو تم مجھے امرویار نے کہا کافی دے سے پہلے تو تمہارے بارے میں کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ تم کہاں ہو ایک جادو پتلے نے بتایا کہ تم گار میں ہو تو فوراں جادو سے وہاں پہنچ گئی لیکن وہ شیطانی زریعت تھی جس کے سیاہ ناغوں نے ٹکڑے اڑا دیئے دوسری بار پتلے کے کہنے کے مطابق تم یہاں تھے تو میں یہاں آگئی ملکہ ہے جادو نے کہا یہ پہاڑی کہاں پر ہے جس کے گار میں ہم مجود ہیں رویار نے پوچھا یہ وعدی آران کے شمالی مغربی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑیا جس کا گار دونوں طرف سے بند ہے اس گار کو دیکھ کر میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ تم جادو تو جانتے ہیں نہیں پھر اس بند گار میں کیسے پہنچے پہنچ گئے ملکہ ہے جادو نے کہا تو امرو جاری طویل سانس لے کر رہ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ اسے پتال کے جادو دنیا کی کاری ملکہ دھوکے سے اپنے ساتھ پتال میں لے گئی تھی اور اس نے اسے قبر میں بند کر ڈال دیا تھا اور اس پر مگالو چوگی نامی سائے مستلت کر دیا تھے جو اس بات پر بزرد تھے کہ وہ ان کے سامنے وعدہ کرے کہ وہ کاری ملکہ کا غلام بند کر رہے گا ان کے حکامات کی پبندی کرے گا ان کے انکار پر وہ اسے عذیتیں دے رہے تھے پہلے انہوں نے اس کے جنسل بربندی زنجیروں کو آگ کی طرح گرم کیا پھر جس سے اس کا جسم جلس گیا پھر وہ آگ ختم ہو گئی تو انہوں نے پونے سائیوں نے اس قبر کی دیوار رہے ہیں تنگ کرنا شروع کر دی قبر کی دیوار رہے ہیں میں عمروز یار کو بڑی طرح سے بینچنا شروع کر دی گیا تھا جس کے نتیجے میں عمروز یار کو اپنے دی سمپنسہ ہوئے محسوس ہو رہا تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی یہ تکلیف اس قدر خوفناک تھی کہ عمروز یار بے ہوش ہو گیا تھا ہوش میں آیا تو اس نے ہوش میں آیا تو نہ اس کے جسم میں کوئی درد تھا اور نہ ہی اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا جسم زنجیروں میں بندہ تھا تو کیا کالی ملکہ نے اسے ازاد کر دیا تھا اور اسے زنجیروں سے ازاد کر کے ایک قبر اور اپنی تحریک دنیا سے نکال کر اس قوار میں پہنچا دیا تھا لیکن کیوں اور اب ملکہ حیرت جادو بتا رہی تھی کہ اس نے ایک اور عمرو یار کو دیکھا تھا جس پر سیاہ ناغوں نے حملہ کیا تھا اس کے ٹکڑے اور اس کے ٹکڑے اڑا دیئے تھے یہ سارا چکر کیا ہے وہ جتنا سوچتا جا رہا تھے اتنا ہی اولجن اولجتا جا رہا تھا کیا سوچ رہے ہو عمرو یار ملکہ حیرت جادو نے اسے خموش اور سوچ میں ڈھوپتے دیکھ کر حیرت بار علاجے میں کہا کچھ نہیں کیا تم مجھے اس گھر سے باہر لے جا سکتی عمرو یار میں اس کی بات سن کر سر چٹکے چٹکاتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں آگے بھرو اور میرا ہاتھ پکڑ لو میں ابھی تمہیں اس گھر سے باہر لے جاتی ہوں